نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یہ ججوں کو ہو کیا گیا ہے کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org سپریم کورٹ کے ججوں کا آپس کا اختلاف ایک ایسی لڑائی میں بدل چکا ہے جو سب کے سامنے عوامی سطح پر لڑی جا رہی ہے ایک دوسرے کے مطالق اس انداز میں عدالتی حکم ناموں اور سپریم کورٹ کی خط و کتابت میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھنے اور سننے والے حیران ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ہو کیا گیا ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن جس انداز میں اب دوسرے کے مطالق بات کی جا رہی ہے یہ پہلے نہ کبھی سنا نہ دیکھا اس سے پاکستان کی عالی ترین عدالت ایک ایسا تماشا بن چکی ہے جس پر سب تفسرے کر رہے ہیں آپس کی اختلافات اور رنجشوں کو ساری دنیا کے سامنے کھولنا اور عوامی سطح پر ایک دوسرے کو جواب دینے کے بجائے کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے تمام جج حضرات ایک ساتھ بیٹھ کر ان مسئلوں کو بند کمروں میں اس طرح حل کرنے کی کوشش کرتے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں عوام کا سپریم کورٹ اور عدلیہ پر اعتماد بحال ہو اب تو جو رہی صحیح قصر تھی وہ بھی باقی نہیں رہی جس انداز میں ٹی وی چینلز سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر ججوں کے روئیوں پر بات ہو رہی ہے اسے سن کر افسوس ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر کی موجودہ تقسیم اور ججوں کے آپس میں استناؤ اور لڑائی کا عمومی طور پر سیاسی کیسوں سے تعلق ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی آلہ ترین عدالت کے ججوں کو اس تاثر کی بنا پر دیکھا جائے کہ کس کا کس سیاسی دھڑے کی طرف جھکاؤ ہے اور کون کس سیاسی جماعت کے حق اور کس سیاسی جماعت کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جس سیاسی تقسیم کا پورا معاشرہ شکار ہو چکا ہے اس کا سپریم کورٹ بھی شکار ہو چکی ہے یہ وہ تاثر ہے جسے ہر حال میں ختم ہونا چاہیے اور جس کے لیے تمام ججوں کو آپس میں مل بیٹھ کر غور و خوز کرنا چاہیے سیاسی مقدمات سے متعلق آپس میں ان لڑائیوں کے بجائے کتنا اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ کے جج اس نکتے پر سر جوڑ کر بیٹھتے کہ کس طرح پاکستان میں انصاف کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ ہر شخص کو سستا اور فوری انصاف مہیا کیا جا سکے اور جو پاکستان کی عدلیہ کی ریپوٹیشن ہے اسے بہتر بنایا جائے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں سپریم کورٹ کے اندر کی جو تخصیم نظر آتی تھی آج اس سے بہت بری حالت ہے اب تو سپریم کورٹ کے جج اپنے فیصلوں میں ایک دوسرے پر تانہ سازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر دو ججوں نے یہ کہا کہ آٹھ ججوں کا فیصلہ یعنی اکثریتی فیصلہ غیر آئینی ہے اور اس پر آئینی اداروں کو عمل درامت نہیں کرنا چاہیے تو اکثریت والے ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دو ججوں نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ ججز کے منصب کے منافی ہے اس سے سپریم کورٹ کی سالمیت کمزور ہوتی ہے اور یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو ون مین شو کے تانے بھی دیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کے مطالق خطو کتابت میڈیا کو لیگ کی جا رہی ہے اگر ایک طرف چیف جسٹس کی طرف سے ریجسٹرار کو آٹھ ججز کے چودہ ستمبر کو جاری کیے گئے آرڈر یا وضاحت کے مطالق سوال میڈیا اور سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئے تو دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کا بائیکارٹ کرنے پر جن تحفظات کا اظہار کیا وہ بھی سب کے سامنے آ گئے یعنی جو لڑائی سپریم کورٹ کے اندر ہے اسے چھپانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ سب کچھ عوام کے سامنے کھول کر رکھا جا رہا ہے جس سے عدالت عظمہ کے ججز کے بیچ تلخیاں اور تناؤں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی جج کی جیت نہیں بلکہ سب کی ہار ہے اور سب سے اہم بات کہ اس سے سپریم کورٹ کے احترام اور اس کی حیثیت کو قوم کی نظروں میں سخت نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ذمہ دار ججوں کے علاوہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے